پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے ریایہ پر بڑا مہربان تھا اس نے سو کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیا جب سڑک تعمیر ہو گئی اور اس کی ابتتاہ کا وقت آیا تو اس نے اپنی تین وزیروں سے کہا کہ ایک بات پوری سڑک کا جائزہ لے کر آؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ کئی کوئی نقص تو باقی نہیں رہ گیا تین وزیر چلی گئی شام میں پہلے وزیر واپس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت پوری سڑک بہت شاندار بنی ہے مگر سڑک پر ایک جگہ کچھرہ پڑا نظر آیا اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے دوسرا وزیر آیا تو اس نے بھی بلکل یہی احواز سنایا کہ سڑک پر ایک جگہ کچھرہ ہے اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک پر انگلی اٹھانے کی گنجائش باقی نہیں رہیں گی تیسرا وزیر آیا تو وہ بہت تکہ ہوا نظر آیا اور پسینی سے اس کی کپڑی گیلی ہو رہی تھی اور اس کی ہاتھ میں تیلہ وی تا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت سڑک تو بہت علشان بنی ہے مگر سڑک پر مجھے ایک جگہ کچھرہ پڑا نظر آیا جس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی مان پڑ گئی تھی میں نے اس کو ساب کر دیا ہے آپ سڑک کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئی ہے اور وہاں ایک تیلہ بھی تھا شاید کوئی بول گیا ہوگا بادشاہ اس سن کر مسکراہا اور کہا یہ کچھرہ میں نے رکھوایا تھا اور یہ تیلہ بھی اس تیلے میں پیسے ہے جو تمہارا انعام ہے دوستو اگر اس طرح ہم بھی صرف رقائز کی نشاندہی کی بجائے اپنی حصے کا کام کریں تو ہمارا ملک معاشرہ گندگی سے صاف ہو جائے گا اور ہمیں بہت ریوارڈ بھی مل جائے گا دوستو اگر کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں خدا حقیس